اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کے اس پورفتن دور کے اندر ہر دوسرا بندہ پریشان ہے اور وہ اس پریشانی سے نکلنے کی حال جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے اس حوالے سے آج کی یہ ویڈیو ہونے والی ہے میں آپ کو چند ایسے ٹپس بتانے والا ہوں کہ اگر آپ ان سب ٹپس کو پراپر فالو کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی آپ کی زندگی کے اندر خوشن آ جائے گا ہماری سب سے بڑی جو ناکامی کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اگر یہی امیدیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ وابستہ کریں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس دنیا کے اندر ناکام نہ ہوں ہم کامیاب ہو جائیں اور اس زندگی کا حقیقی طور پر خوشن جو ہے وہ دوبالہ ہو جائے اسی کے ساتھ ناظرین اپنی استطاعت کے مطابق آپ کوشش کریں خود اپنے آپ کو وقت دیں اپنی ذات کو پہچانیں اپنے آپ کو آئینے کے اندر دیکھیں کون سی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے کون سا ایسا ٹیلنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھا ہے آپ اس خوبی کو پہچانیں اس ٹیلنٹ کو پہچانیں لوگوں کی پرواہ کرنا بند کر دیں لوگ تو جناب تماشا دیکھتے ہیں لوگ تو الٹا آپ کا مزاق اڑائیں گے اپنی حیثیت کے مطابق کسی اچھے سے ریسٹورنٹ پہ جائیں وہاں سے اچھا سا کھانا کھائیں اپنی استطاعت کے مطابق کسی اچھے سے شاپنگ حال میں جائیں وہاں سے اچھی سی شاپنگ کریں اپنے آپ کو خود وقت دیں لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ تو آپ کے ساتھ اس وقت ہوں گے جب آپ کے پاس چند پیسے ہیں اگر آپ کی جیب خالی ہے اس دوران آپ کہیں کہ لوگ میرے ساتھ ہوں تو ایسا قطع نہیں ہو سکتا لوگ آپ کے ساتھ اس وقت ہوں گے جب آپ کے پاس مال و دولت ہے سرمایہ ہے جائدات ہے بینک بیلنس ہے اس لیے میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذات کو خود پہچانیں آپ کے اندر کون سا ایسا ٹیلنٹ ہے کون سی ایسی خوبی ہے لوگوں کو اپنے دکھ نہ بتانا لوگ تو اس کا حال تو نہیں کریں گے الٹا آپ کا مزاق اڑائیں گے مجھے ایک حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ یاد آ رہی ہے اس کا خلاصہ ہے کہ لوگوں کو اپنے دکھ نہ بتانا لوگوں کو اپنے دکھ درد نہ بتانا لوگ تو الٹا مزاق اڑائیں گے اور پھر ایسی صورتحال میں اللہ تمہیں کبھی بھی غنی نہیں کرے گا اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کبھی رونا آئے بھی تو دروازہ بند کر کے رو لینا لیکن جب دروازہ کھولنا تو مسکراتے ہوئے کھولنا کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آپ جتنے مرضی دکھ کے اندر ہوں آپ کی زندگی دکھوں سے اگر بری ہے تو آپ کے اندر وہ دکھ ہوں آپ کے چہرے سے بلکل جو ہے وہ ایسا نظر نہ آئے چہرے سے آپ بلکل خشاش بشاش اور ایک اچھے انسان نظر آئیں دکھ آپ کے اندر ہی ہو اس لیے یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اگر آپ پراپر فالو کر لیتے ہیں میں بھی ان پر عمل کر رہا ہوں اگر یہ ہم کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زندگی کا حقیقی طور پہ جو حسن ہے وہ پرقرار ہو جائے اور ہم اس زندگی کے اندر اس دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں اور اس کے صدقے ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ